بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی بیماری اور گبراہت کا روحانی علاج صرف چھوٹی سی آیت پڑھیں گبراہت سے فوری نجات پائیں گبراہت جسے انگریزی میں انزائیٹی کہتے ہیں یہ کوئی بیماری تو نہیں لیکن ایک تشویشناک مسئلہ ضرور ہے گبراہت دراصل ہماری ذہنی کارکردگی اور ہمارے اندر چلنے والے نظام کی اکاسی کرتی ہے کوئی ایسی بات جس کا حل انسان نہیں نکال پاتا تو سوچ سوچ کر نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے آساب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں غیر معمولی کیفیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جسے ہم گبراہت کہتے ہیں گبراہت یا بیچینی کے بھی کئی پہلو ہیں اور ہر فرد کسی نہ کسی طرح سے ان کا شکار ضرور ہوتا ہے کبھی کبھی گبراہت کسی ایسی چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہوتی ہے لیکن یہ وقتی مسئلہ ہوتا ہے اور اگر یہ مستقل پریشان کرے اور اس کا کوئی حال بھی سمجھ نہ آئے تو یہ صورتحال خطرناک حد تک چلی جاتی ہے اس گبراہت کے علاج کی دعا آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہیں اس دعا کی وجہ سے گبراہت کا فوری علاج ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ قرآنی وظیفہ اور دم ہے جسے ہر کوئی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے وظیفہ دل کی گبراہت اور بیماری دور کرنے کے لیے اکتالیس مرتبہ پارہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس سورہ الرات پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ گبراہت اور بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین آمانو وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ دوستو اس دعا کو اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا بلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ